ان کے لبے رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے جو کمنٹس کے ہوتے ہیں اس کا سیشن ہے اور تمام نئے لوگوں سے یہ عرض ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس کے لیلسٹ میں جانے کے بعد کمنٹس کے سوال جب آپ ضرور دیکھا کریں کمنٹس کرنے سے پہلے بعض اوقات تیسا ہوتا ہے کہ جو سوال بتا دیا گیا ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں بار بار کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں تو لہذا پہلے آپ پلیلسٹ چیک کر لیجئے تحارت کے بارے میں اس میں کافی سارے مسائلیں ہیں اور کمنٹس کے سوال جواب کو ضرور پورا سنیے گا زیادہ لمبی ویڈیو سمجھ کے چھوڑنا دیجئے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کے سوال کے کمنٹس کے جو سوال جواب ہیں وہ دے دیا گئے ہوتے اور آپ اس سوال کو بار بار دہر آ رہے ہوتے ہیں ایک بہن نے پوچھا تھا کہ وہ نفی ہیں اور ان کے شوہر شافعی ہیں تو ایسی صورت میں کہ ان کا نکاح ہو جائے گا جبکہ انہوں نے والدین کے خلاف جا کر نکاح کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو چار مرتبہ فون پر طلاق بول دے کہ یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو میں پہلے بھی ارز کر جو کہا ہوں محترمہ سے پھر ایک دفعہ ارز کروں گا کہ طلاق کے مسائل کے لیے اب دارالفتہ اہل سنت رو برو جائے کریں اور بالمصافہ مل کے ان سے جو اپنے مسائل کو دریافت کیا کریں اب یہ کہ آپ کے شوہر کیونکہ شافعی ہیں تو ان کے مسئلہ کو مذہب کے اندر طلاق کا کیا مسئلہ ہے اس سے میں واقع نہیں ہوں کہ انہوں نے فون پر چار بر طلاق دے دی تو ان کے مسئلہ کے اعتبار سے کیا حکم ہوگا اور آپ ہنفی ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کا نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو اس کا اتمنان دل میں رکھیں کہ آپ کا نکاح بلکل درست ہے کسی ہنفی عورت کا نکاح اگر شافعی سے کر دیا جائے یا کسی شافعی عورت کا نکاح ہنفی شخص سے کر دیا جائے اور یہ نکاح اس کے والدین کے خلاف ہو تو ایسے صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا اور ٹھیک اس کے اپوزٹ اگر مسئلہ ہے تو بھی کوئی حرد نہیں ہے اسی طرح بارش شریعت کے اندر بھی لکھا بایا کہ اگر شافعی عورت ہے اور اس کا شوہر جو ہے ہنفی ہے اس نئے لڑکی نے والدین کے خلاف جانے کے بعد نکاح کیا تو صحیح ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ درست ہے مگر یہ کہ دوسرے کوئی معاملہ نہیں آنا چاہیے کوئی معنی شرعی دوسری چیز پائی جانی نہیں چاہیے لہٰذا آپ کا نکاح تو بالکل درست ہے باقی طلاق کے لیے آپ کو دارول افتح ہی جانا پڑے گا ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کفر کے بعد سارے نیک عمال برباد ہو جاتے ہیں یا ویسے ہی بنے رہتے ہیں یعنی اگر کسی مسلمان سے کفر ہو جائے تو دیکھیں کفر کے بعد سارے نیک عمال برباد ہو جاتے ہیں بنے نہیں رہتے بلکہ نئے سری سے نیک عمل کرنے پڑتے ہیں روزے نماز حد جگہ سب چیزوں کا جو ہے اس کا سواب چلا جاتا ہے اگر کوئی شخص کفر یا جمعہ بول دے یا پھر کوئی شخص شرک کرے تو اس سے نیک عمال بلکل برباد ہو جاتے ہیں برقرار نہیں رہتے البتہ یہ کہ ان کے گناہ بلکل برقرار رہتے ہیں جو اس نے نمازیں قضاء کی تھی وہ اس کے سر پر قضاء رہیں گی بہت سا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی سے کفری جملہ ہو جائے تو پچھلی نمازوں کا بھی معاملہ ختم اور اس کو قضاء عمری نہیں پڑھنی پڑے گی تو یہ سوچ بلکل غلط ہے نیک عمل کرنے کے بعد تو اس کی قضاء عمری اور دیگر جتنا اس کے گناہ تھے وہ سب رہیں گے اب یہ چاہیے کہ جتنے جیسے کسی کا مال یا رقم لے رکھے تو ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر کے کلمہ پڑے تو اس کی وہ رقم بھی معاف ہو گئی یا قضاء عمری نماز عدہ نہیں کرنے تو یہ سب سلسلے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس کے نیک عمل بلکل برباد ہو جائیں گے اور انہوں نے ہی دوسرا سوال بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص جیسے کے روایتوں میں ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج وغیرہ کرنے سے حج کرنے سے تو اس سے کون سے گناہ مراد ہے مراد ہیں یا قبیرہ دیکھیں حج کے لئے تو خاص روایت ہے جس سے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ قبیرہ مراد ہیں کہ اگر حج مقبول یعنی اگر کسی نے ادا کر لیا کہ اس کا حج اگر قبول ہوتا ہے اس صورت میں اس کے گناہ جو ہے وہ قبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور باقی جو نماز وغیرہ کا ذکر ہے یا دوسری روایتوں میں ہیں کہ جس نے یہ کرا اس کے دس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا جس نے یہ درود پاک پڑا اس کے بیس سال کے تو وہاں گناہ گناہ سگیرہ ہے اگرچہ نماز کی روایت بھی بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس طرح پیدا ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس پر کوئی گناہ نہیں رہے گا مگر نماز سے گناہ سگیرہ ہی مراد ہے اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سگیرہ گناہ بھی بچے کے سر پہ نہیں رہتے تو یہاں یہ مراد ہے کہ وہ سگیرہ گناہ سے بھی جو ہے بلکل بری رہے گا ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ روز درگہ شریف پہ جاتے ہیں کیا روز ڈیلی مزار پر جانا جائز ہے یا نہ جائز ہے وہاں جا کر یہ اگر بطی وغیرہ جلاتے ہیں فاتح وغیرہ بھی کرتے ہیں کچھ دیر بیٹھتے ہیں درود پڑتے ہیں حسال سواب کرتے ہیں ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ دعا مزار والے سے کرتے ہیں کہ صورتیں جائز ہیں یا نہیں جائز ہیں اور ان کا اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر یہ دو چار دن نہیں جاتے تو ان کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے دیکھیں جو صورتیں طبیعت کے علاوہ ہیں باقی وہ سبسی جائز ہیں مزارات اولیاء کے پر حاضری دینا اگر روز ڈیلی اس کا شرف حاصل ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا قرب روز ڈیلی آپ کو جو ہے نصیب ہوتا ہے اور وہ بائی سے رحمت ہے رحمت کے نزول ہونے کی بھی جگہ ہے تو اسی صورت میں اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ آپ روز ڈیلی مزار بجا سکتے ہیں اب رہا اگربتی کو لے کر تو اربتی بھی آپ جلا سکتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کا اجمعی کھٹا ہوتا ہے وہاں پہ اگر خوشبو لگا دی جائے اس نیت سے کہ مسلمانوں کو خوشبو پہنچے گی اور ان کے خوشبو ایک طریقے سے سونگنا یہ سنت بھی ہے اور اربتی کی خوشبو کو بھی سونگنا سنت ہے سنت سے ثابت ہے لہٰذا اگر آپ مہا اربتی جلاتے ہیں تو اس کے اندر پہ کوئی کا بات نہیں ہے اور فاتح وغیرے بھی دیتے ہیں ابھی ایک بات آپ نے کہی کہ آپ ولی سے جا کر مزار پہ دعا کرتے ہیں ایسے کرنے چاہیے ان کے وسیلے سے کرنے چاہیے تو یہ ہماری عوام الناس کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مزار پہ جانے کے بعد ان کے وسیلے سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے ان سے نہیں مانگتے ہیں میں نے کئی دفعہ سنا بھی یہ کہ وہ بدمذب سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے تھوڑی نہ مانگتے ہیں تو وہاں جا کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو میں اعرض کروں یہ دونوں ہی باتیں بلکل درست ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے ان کے وسیلے سے مانگنا اور ان سے مانگنا یہ دونوں باتیں جائز ہیں فلاحل یہ موضوع نہیں ہے کہ باد وصال جو ولی اللہ وہ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ موضوع نہیں ہے مگر آپ کے لئے جواب اتنا ہے کہ آپ دونوں باتیں درست ہیں اللہ تعالی کے ولی جو ہیں بعد ویسال بھی مدد پر قادر اللہ تعالی نے ان کو قدرت دی ہے لہٰذا آپ ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں اس میں ایک بات اور دی کہ آپ کی طبیت خراب ہو جاتے ہیں اگر نہیں جاتے ہیں تو یہ آپ اپنا ڈاکٹری چیک اپ کروالے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مزار پر آپ روز نہیں جاتے یہ آپ کے ذہن میں تصور جم گیا دراصل کہ اگر میں نہیں جاتا تو میری طبیت خراب ہونے لگتی ہے بیچے نہیں ضرور ہوتی ہوگی کیا عادت کی مطابق اگر کوئی شخص ڈیلی کام کرتا اس کو کام کرنے کا پھر ایک دم ترک کر دیا جائے اگر وہ کام تو اس کی تھوڑی بیچے نہیں ہے طبیت میں تھوڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مزار پر نہیں جائیں گے تو عادت وہ آپ کی طبیت کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے لگے گی ایک شخص نے پوچھا تھا کہ جمعہ کی نماز اگر علاقے کی مسجد میں چھوڑ کر باہر دور مسجد میں جائے جائے تو کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے لیکن صحیح ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کسی دور علاقے کی مسجد میں جائے جائے گے تو نماز ہو جائے گی مگر یہ چاہیے نہیں اپنے علاقے ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے چاہیے نماز اگر چمعہ کی جماعت چھوٹی ہو اور دوسری دیگر مسجد کی جماعت اس سے بڑی ہو مگر پھر بھی اپنے علاقے کی مسجد میں مسجد کو محروم کر کے جماعت دوسری طرف جانا نہیں چاہیے اگر اینہ کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بکری کے بچے کو کتے نے کٹ لیا تو ایسی صورت میں اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو بکری کے بچے کو اگر کتے نے کٹ لیا ہے تو ایسی صورت میں بڑا ہونے کے بعد اس کی قربانی ہو جائے گی قربانی میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ بکری کا بچہ کتوں میں کھیلنے بھی نہ جائے اس کا بھی آپ خیال رکھیں فیض منصوری پوچھتے ہیں کہ وضو کے اندر ٹوپس یا سیور بغیرہ خاتون کو اتانے ضروری ہیں یا نہیں ضروری ہیں یعنی کان میں یا ناک کے اندر جو چیزیں تو دیکھیں اس کا اتارنا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ وضو کے اندر تو کان دھونا بھی ضروری نہیں یہ کان کا مسا کرنا بس کافی ہے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے یعنی صرف کافی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کان کا مسا وہ غالباً سنت یا پھر مستحب ہے تو اس میں ٹوپس بغیرہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے لانگ بغیرہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر لانگ پہنی ہوئی ہے اور اس کے اندر پانی پہنچ جاتا اتنی سخت ناک سے چھپکی بھی نہیں ہے کہ اندر پانی نہ جا سکے تو ایسی صورت مسکو بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے چہرہ پورا دھولی آنا چاہیے باقی یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ بندے بغیرہ اتارے جائیں اگر سراخ کے اندر پانی پہنچ رہا ہے خاص طور سے ناک کے تو وہ کافی ہے یا پھر ٹوپس جو ناک سے چھپکی بھی ہوتی ہے اگر اس کے اندر پانی پہنچ گیا اور چہرے کا کوئی پڑا تیسی نہیں جو سوگی رہ گئے تو اسی صورت میں وضو ہو جائے گا ایک میں نے پوچھا تھا جو ایک اندر رقم جیتی ہے اور واپس ایک لاہ حرپے کی رقم جو ایک اندر جیتی ہے واپس اس رقم کو ہار گئے ان کے اوپر کر جائے تو کیا ان کو توبہ کرنی پڑے گی یہ کرزہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو دیکھیں جس کا کرزہ وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا اگرچہ آپ نے کرزہ لے کر جوئے میں ہارے یا پھر آپ نے کہیں اس پانی کے اندر تلاب میں اس پیشو کو گرا دیا اس سے کیا مطلب ہے باقی یہ کہ آپ کے پاس کرزہ اور کیونکہ ناجائز کامتہ جوئے کے اندر آپ نے رقم کو لگایا ہار گا اور کرزدار ہو گا ایسے صورت میں کرزہ آپ کو دینا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جوہاں کھیلنے کے لیے پھر اس کے بعد اگر آپ نے توبہ کر لی ہے یعنی حال جانے کے بعد توبہ کر لی ہے تو پھر کوئی اس میں کفارہ وغیرہ تو نہیں ہے مگر یہ کہ توبہ سچے دل سے ہو کہ آئندہ نہ کھیلنے کا ارادہ توبہ میں شامل ہونا چاہیے جو توبہ کی شرط ہے کہ جو کرا ہے اس کو پر شرمندگی اور اس کے آئندہ نہ کرنے نہیں جانا چاہیے ان کو گھر سے حسال سواب یا گھر سے فاتحہ وغیرہ کا انتظام کر دینا چاہیے اچھا ایک بھائی کا سوال ہے وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کے وہاں کیسے سسٹم ہوتا ہے کہ مزار پہ جاننے سے مزار پہ کوئی منت وغیرہ مانگتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ شاید کوئی اور دوسرے معاملے میں کہ بکرے کا سر وہاں پہ لے جا کے چڑھاتے ہیں مزار پہ اور شاید یہ ان کا ماں کے رواز کا دستور ہے تو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی سوار ہے کہ وہ زندہ بکرہ لے جا کے وہی پہ زبا کرتے اور وہی پہ بنا کے باٹھتے ہیں تو کہ اس کی اصل صورت کیا ہے جائز ہے نہ جائز ہے تو اس میں جو پہلا سوال ہے کہ جو سر لے جانا والی چیز ہے وہ تو سخت خرافات والی بات ہے اور یہ کہ بد مذہبوں کو دین میں بولنے کا موقع دینے والی بات ہے گھر سے جانور کو زبا کر دیں اور پکا کر لے جائیں وہاں جا کے کھلا دیں اور جو دوسری صورت بتائی اپنے کے جانور وہی لے جا کے زبا کرتے ہیں تو اگر یہ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے یعنی یہ نہیں جانتے کہ وہی جا کر ہی زبا کرنا پڑے گا اگر یہ اس کو لازم نہیں جانتے اور پھر ایک انتظام کے تحت کہ بھئی ہو سکتا ہے مزار پہ وہاں پہ خانکہ پہ کسی نے پکانے کا انتظام کر رہا کہ بھئی اگر آپ یہاں سمان دیں یا کھانا دیں تو پک بھی جائے گا ایسا بھی انتظامات ہوتے ہیں تو اگر یہ انتظام ہے اور یہ شخص زندہ بکرہ لے جاتے ہیں کہ یہاں گھر پہ کہاں زبا کریں گے کہاں کوئی کسائی نہیں ہوتا خال اتربانے کا مسئلہ ہوتا ہے دیگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ایسے معاملے مگر یہ شخص مزار پہ بکرہ لے جائے وہاں پہ زبا کر کے وہیں آتوات بنوا دے اور تقسیم کروا دے اس حال سواب کے لیے تو یہ تو بالکل جائز ہے اس کے اندر تو کوئی حرز نہیں ہے جبکہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیل نہ پائے جاتا ہو کہ اس کو کوئی ضروری فرض واجب نہ سمجھتا ہو کہ وہاں لے جا کر ہی زبا ہوگا اس لیے مہا لے جا کر زبا کر رکھا جاتا ہے یا ان کے دائرے میں جا کے ہی زبا ہوگا تب جا کے وہ منت پوری ہوگی تو یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ جو منت مانگی گئی ہے اگر اس حال سواب کی کہ ہمیں ایک بکرہ اس حال سواب کریں گے تو یہ ضروری نہیں کہ مزار کے احاتے کے اندر جانے کے بعد اس کو زبا کیا جائے گا یا مزار کے دائرے میں وہ زبا ہوگا تب جا کے اپنی منت پوری ہوگی یہ بات درست نہیں ہے بلکہ آپ اس کو گھر سے بھی پکا کے لے جا سکتے ہیں باقی دوسری صورت میں نے بتا دی ہے کہ اگر ایسا مہا انتظام ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے لئے انتظام رکھتے ہیں کہ اگر اب جانور لے جائیں وہ زبا کر کے پکا دیں گے سب معاملے ہیں مہا دیگ اور کیا کہتے ہیں چولے وغیرہ کے اس وغیرہ کے سارے معاملے اور پھر وہاں لے جاتے ہیں وہ لوگ اپنی سہولیت کے تحت تو وہاں لے جانے میں پھر کوئی حرز نہیں یہ باقی بکرے کا سر لے جا کے وہاں چڑھانا یہ سخور آفات گناہ کی باتیں ہیں ان سے پریز کرنا چاہیے